مسم اللہ الرحمن الرحیم 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 مسم اللہ 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 الرحیم اب ان کو پیسے دینے پڑیں گے اب آپ وسیع تناظر میں دیکھیں تو مدیہہ وہ اسحاق دار صاحب والا کام اور آج والا کو فرق ان میں اتنا زیادہ نہیں ہے تب بھی ایک سیاسی شخصیت کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا گیا آج بھی ایک سیاسی شخصیت کو نوازنے کے لیے کیا گیا تب بھی الڈی اے نے وہ الڈی اے اور پی اے چے نے مبینہ طور پر دار صاحب کو نوازا آج بھی الڈی اے اور پی اے چے خان صاحب کے اوپر نوازشات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا اپنے ناظرین کو آگاہ کر دوں نادین ٹرک دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹرک یہ یہی کے لیے کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں بائے جانب باغ بن چکا ہے دائیں جانب ٹوٹی ہوئی سڑک جس کو ارچہ دراز سے کوئی پوچھ رہی رہا تھا وہ بن چکی ہے پیچ ورک جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمران آپ کو دکھائیں کس طرح سے گڑے پڑے ہیں اور یہ جہاں پہ پیچ ورک کر دیا گیا ہے آپ کو ڈارکر بلاک کلر کی روڈ نظر آ رہی ہے جو گری ایریا ہے یہ پرانا ہے جو بلاک کلر کا ایریا ہے یہ ابھی نیا ہے جس کو ابھی ابھی یہاں پہ پیچ ورک کیا گیا ہے اور دیگر بھی جو گڑے ہیں ان کو پیچ ورک کرنے کا جو سلسلہ ہے ابھی جاری ہے ناظرین یہ ہے وہ تبدیلی جو کہ آئی ہے لیکن یہ وہ تبدیلی نہیں جس کی عوام منتظر تھی چھوڑی سی بریک کے بعد اب ریل ویش سٹیشن کے اندر جانا ہے ہمیں اور اندر کیا کیا کام ہنگامی صورتحال میں کیا جا رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ احمدید کہتے ہیں یہاں پر مسافروں کی بہت بڑی تعداد ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ریل وی کا سفر ان کے لیے آسان ہے اور ریل وی ان کو کیا کیا سہولیات مہیا کر رہی ہے اور کیا کیا سہولیات سے وہ محروم ہے سلام علیکم سر سلام علیکم جی میں ریل وی ملازم ہوں ریٹائر ڈریور ہوں صادق میرا نام ہے آپ ٹرین چلاتے ہیں نئی سر میں سٹاف کار ڈریور ہوں اچھا اچھا آپ گاڑی چلاتے ہیں جی جی میرے سار ریل وی کے کیا مسائل ہیں سر ریل وی کے مسائل یہ ہیں کہ میں نے انتالی سال نوگری کی سر انتالی سال ان میں دو اگریمنٹیں انہوں نے میری نہیں لگائی ہیں میرا بچہ بھی کوئی برتی نہیں کیا میں بوڑا بندہ ہوں تو میں بہت پریشان یہ بھی ریل وی کے مسائل ہیں چھیک ہے جناب نیچر صاحب سے میری ان کے لیے دعایاں ہیں کہ میرے لیے کچھ کریں جراب بہت شکریہ بہت شکریہ اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ریل وی کے مسائل کیا ہیں سلام علیکم سر کہاں جا رہے ہیں سر جی کراچی جا رہا ہوں سر ریل وی کے مسائل کے بات کریں گے کیا مسائل ہیں ریل وی کے ریل وی کی ایک تو ابھی میں آیا ہوں وہ راستہ انڈر کنسٹرکشن اور ایک چھوٹا سا وارک سو گیٹ اگر آپ دیکھیں سیڈیوں سے اتنا رائش لوگ سامان لے کے آ رہے ہیں مطرب ہے وہ جو مسافروں کی سہولت کا انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ مین راستہ بند کیا ہوا ہے اور سیڈیوں سے چھوٹا سا ایک راستہ جو وارک سو گیٹ کے ترور نکلتے ہیں لٹ او پرابلم بہت او پرابلمز ہیں ریل وی کے مسائل کیا سر ویسے جا کر رہے ہیں آپ میں ابھی ویسے تو فیصلہ با جا رہا ہوں وہاں سے لیکن میرا روڈ ہے کراچھی کا مسائل کیا ہے مسائل میں تو پچھلے تیس سال سے سفر کر رہا ہوں صرف یہی سنتے ہو آیا کہ خسارے میں جبکہ اگر آپ سیٹے لینے جائیں تو آپ کو نہ برت ملے گی نہ سیٹ ملے گی پھر بھی خسارے میں یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا جتنے بلور صاحب آئے شیخ رشید صاحب آئے صرف دعوے دعوے ہو رہے ہیں کام کچھ نہیں ہو رہا ایک سے ایک نئی گاڑی نکلتی ہے ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر کا سفر ہے بائیس گھنٹے میں سفرتے ہو رہا ہے اس سے جتا تو اگر کوچ میں چلے ہیں سو کلومیٹر فی گھنٹے کے سفر تاہ سے بھی تھاڑھے تیرہ گھنٹے کا سفر بنتا ہے سہتی بچ جاتی ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ٹیکٹ اٹھارہ سو انیس سو روپے کر دیا پہلے کبھی ٹیکٹ کم تھا تو ٹائم صحیح سے پہنچاتے تھے آج یہ ہوگیا کہ ٹیکٹ انیس سو روپے ہو گیا ہے دو ہزار روپے بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی سہولت کوئی نہیں ہے بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ایک خاتون بھی ہے سامنے گو میں کہاں جا رہی ہیں راچی جا رہی ہیں کیا مسائل ہیں ریلوے کے ریلوے کے ٹیکٹ ٹائم پر ملتی اور راستے میں بھی سہولت نہیں ہے کیا سہولت ملتی کیا ہے کیا نہیں ملتی کیا چاہیے آپ کو ہمیں چاہیے سکون پانی چاہیے یا کوئی راستے میں سکون چاہیے وہ نہیں ملتا پیسے دے کے بھی سکون نہیں ملتی شیخ رشید صاحب تو نئی ٹرینے ملا رہے ہیں پتہ نہیں ہے نئی ٹرینے کا کتنا کرایا ہوگا ہم تو دیکھتے ہیں بچت کو بھی بچت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا جب بچت ہی نہیں ہوگی تو ہم تو کہیں گے کہ چلو جاں کم پیسے ملتے وہیں پکر رہے ہیں بہت شکریہ میم ساملے گو میم کیا مسائل ہے ریلوے کے میں سوری آپ اپنی کرسی لے کر آئی ہیں کیا بولیں آپ اس کے آگے کیا بولیں کہ میم اپنی کرسی لائی ہیں گھر پہ گھر سے اور اس پہ بیٹھی ہے یہ تو کیا مسائل ہے ریلوے کے مسائل تو وہی ہیں جو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں ویسے کچھ سننے والا تو ہے ہی نہیں بہت شروع میں اتنے گندے ابھی میں آئی ہوں کچھ سفائی نہیں ہے سفائی نہیں ہے تو شیگر شیپ صاحب کہتے ہیں ہم تو تبدیلی لے کر آئے ہیں تبدیلی نہیں آئی کون سے تبدیلی آئی آپ کے عمران خان صاحب یہاں آ رہے ہیں کل تو دیکھیں آپ نے خوبصورت لگ رہا ہے نا پلیٹ فارم ہاں آپ بہتری ہوئی ہیں تھوڑی سی یہ سفائی بغیارہ ہو رہی ہیں پہلے تھوڑا سب ہو رہی ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے کہاں جا رہے ہیں کراچی کیسا آپ کو لگتا ہے ریلوے کا نظام اور ریلوے میں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خامیاں ہیں بڑی خامیاں ہیں کیا کیا ایک تو دیکھنا معذور لوگ ہیں جاں چل نہیں ساکتے تو ان کو دیکھنا کھولنا چاہیے اوپر چڑھ رہے ہیں لوگ بڑے مسئیبت میں ہیں ویلچئر والا ہوگا تو وہ تو سمجھے ہی نہ کہ اس کے لئے یہاں پہ کوئی فیسیلیٹی ہے بے شک بے شک اور اس کے علاوہ کیا خامیاں ہیں یہاں مسئلے ہیں مسئلے مسائلی ہیں یہاں پہ واشروم کی سہولت ہے نہیں کوئی بنی پانی ملا ناظرین آپ نے سڑکوں کی ڈائیورجن دیکھی ہوگی یہاں پر لوگوں کے لئے ڈائیورجن لگائی گئی ہے کیونکہ جو مین گیٹ ہیں وہاں سے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا کیونکہ وہاں پر کل وزیراعظم صاحب کی آمد کے لئے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اگر یہ لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہاں پر خلل آئے گا اس لئے ڈائیورجن لگی ہے اور سب کو اوپر چڑھنا ہے سٹیڑ سے سیڑیوں سے نیچے آنا ہے اور ان لوگوں کو بھی سٹیڑ سے ہی آنا ہے سیڑیوں سے ہی آنا ہے جو معظور ہیں میں فیکچر آدمی ہوں یہ دیکھو یہ اوپر سے چڑھ کے آیا ہوں آپ کا فیکچر ہے ہاں جی کوئی انتظام نہیں ہے ادھر آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کرائے پہ کرائے بڑا جا رہے ہیں اصولت کوئی بھی نہیں ہے شیخ صاحب کا خیلی بیان ہی ہے امیلی طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا نہیں تو آ کر یہ دیکھ لو یہ ساری عوام بیٹھی ہے پیسے بھی خرچ رہے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ای اپریشیٹ کہ آپ نے بات کی ہے اور اپنے لیے بات کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے لیے بات کی اور دکھایا ہے کہ ان کو فیکچر بھی ہے اور فیکچر ہونے کے باوجود انہوں نے سیڈیوں سے ریچے اتر کے پھر وہ پلیٹفارم پر ہیں سر سام لیکن آپ کے ٹھیک کہاں جا رہے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں ریلوے میں کیا پریشانیاں ہیں کیا ریلوے میں خامیاں ہیں ابھی تو کوئی خامیاں بیٹھیں گے پہلی مرد پہ سفر پہلی دفعہ لاہور سے کراچی پہلی مرد پہ ابھی تک آپ کو آج پہلی مرد پہ پہلی مرد پہ جائیں کہ پہلے تو بہت بہتر سی اب پتہ نہیں کیسا ہو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے رازم تھوڑا سا حیوال آپ کو دکھائیں پیشے دیکھیں فیملی جو ہے وہ زمین پر بیٹھے ہیں جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ رہا ہے لوگ اپنے گھروں سے اپنی کرسیاں بھی لائے ہیں اپنی چادریں بھی لائے ہیں اور جہاں جگہ ملی ہے وہاں آستانہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے چادر اپنی مدد آپ کے تحت بچھائی گئی ہے اور بچوں کو بٹھایا گیا ہے میرا وزیرے ریلوے شیخ رشید صاحب سے یہ کہنا ہے کہ ذرا اس طرف بھی توجہ دے دیں وزیرے آزم صاحب نے تو آنا ہی ہے لیکن جو عوام جن کے ووٹوں سے وزیرے آزم عمران خان صاحب وزیرے آزم بنے ہیں ان کے اوپر بھی توجہ آپ دے دیں تو بہت اچھا ہوگا کیا کمیہ ہیں ریلوے میں آپ پیسے لے رہے ہیں فیسیٹیٹ کریں وزیرے آزم کراکرام ایکسپریس کی موجودگی یہاں پر ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر چار ہزار کے قریب مسافر موجود ہیں اور یہاں پر رشت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر تو ان ایک ایک کراکرام ایکسپریس کے ان چار ہزار مسافر جو یہاں پر موجود ہیں مسافر ان کے لئے ایک فیلٹریشن پلانٹ بھی لیا جائے تو بہت سارا سواب بھی ہوگا اور لوگوں کو فیسیلٹیٹ بھی کیا جا سکے گا بچے بھی یہاں پر آئے ہیں سامیگم کراچی ریلوے میں کیا آپ کو لگا کمیاں لگیں سہولیات کی کمی کیا کمیاں ہیں ابھی میرے پرس ٹرابلنگ ہے ابھی پتہ نہیں ہے پرس ٹرابلنگ ہے آپ کی آپ کو بیٹھنے کے لئے بینچ ملا نہیں واشروم ملا پانی کنسٹرکشن چل چلیں ٹھیک ہے جو پہلی مردم آئے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ بینچ نہیں ملے اور پانی بھی نہیں ملا میمہ ساملے کم ریلوے میں آپ سفر کر رہی ہیں جا کر رہی ہیں کراچی کیسا ہے ریلوے کی سہولیات کیسی ہیں ابھی تو جا رہے ہیں ہاں جی سٹیشن کیسا ہے آپ کو بیٹھنے کے لئے بینچ ملا نہیں ابھی پانی ملا نہیں ابھی واشروم ہے واشروم ہوئے گا چلیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا جیزیں ہونی چاہیے آپ کے لئے ساری سولتوں نے چاہیے بہت شکریہ بچے بھی ہیں آپ بات کریں گے بیٹا کہاں جا رہے ہیں میں کراچی سکھر سکھر جا رہے ہیں آپ تو کیسا لگا ریلوے آپ کو کیا کیا یہاں پر کمیاں ملی کیا کیا سہولتیں آپ کو دینی چاہیے تظامیاں کو اور وہ ہے نہیں نہیں ہے یہاں پہ بینچز بیٹھنے کا ایریا یہاں پہ نہیں ہے اور اسکیلیٹر لگانے چاہیے سیڑھیوں سے آنے بڑے مشکل ہوتی ہے اور رش کو ایک لین میں آنا چاہیے جو لین میں نہیں آتے ہر کوئی گستا چلا آپ نے زیادہ نہیں مانگ لیا اسکیلیٹر نہیں اچھا خاصا مانگ لیا اچھا خاصا مانگ لیا ایٹرو پہ دے سکتے ہیں اورنج لائن پہ دے سکتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے بڑا ہی دارہ اس میں کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ جو مجبور لوگ ہیں اس طرح کی جو چل نہیں سکتے وہ کیا کریں ہاں نے ہم وہاں پر سب کچھ کر لیں جہاں پر لوگوں وہ فیسلیٹی دین ہم وہاں کچھ نہیں ہیں اور اور کیا کہیں گے بس صاف سترہ نہیں ہے صفائی بہت ہونی چاہیے ٹرین میں صفائی ہو اچھا نظام ہونا چاہیے سہولتیں زیادہ سے زیادہ عوام کو دیں گے عام عوام چلتی ہے پچھے نے مجھے بہت امپریس کیا آپ کا نام محمد محمد کل عمران خان صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے نہیں تو یہ جو تیاریاں چل رہی ہیں کس کے استقبال کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے استقبال کے لیے تھی نہیں ہمیں کسی ہمیں نہیں بڑھتا عمران خان صاحب کے لیے چلے ڈی کے بہت شکریہ محمد take care of yourself have a safe journey ہیں تو ہم میں سے پبلک میں آئیں گے تو اچھی بات ہے لیکن یہ چیزیں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دکھائیں بس مہم آپ بھی کچھ کہہ رہی ہیں کہ لیڈروں کو آنا چاہیے تاکہ صفائی ہو جاتی ہے زیادہ سہولتے لوگوں کو محصر آ جاتی ہیں گنگی ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ خود آ کر دیکھیں گے اگر تو سہولت کے مزید اضافہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت نائس فیملی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سلام علیکم مہم لگوں سلام کہاں جا رہے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں پہلی مردبہ یا پہلے بھی جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن اس نے بورے حالات نہیں سے جتنے آج ہیں بہت زیادہ بورے حالات ہیں جو تھا کے سمان بھی کافی ڈیفکلٹی ہوئی مہم بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا سمان کولی ہائر کر کے کولی کی ریٹس بہت زیادہ ہیں تو وہ کولی ہائر کر کے ہم لے کر آئے ہیں بھیڑ بکڑیوں کی طرح یعنی لیڈیز ہے تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ایک بھائی آگے ہے ایک بھائی پیچھے ہے بیچ میں ہم لوگ چل رہے ہیں بچوں کو لانا it's too much difficult but we have to face it because it's پاکستانی سٹیشن بھائی آزم صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے تیاریاں بہت زیادہ ریٹ کارپٹ بھی آ گیا تو آپ میں تو وٹ دیا ہے آپ کے لیے کیا ہے but it's not fair ان کے لیے ریٹ کارپٹ اور ہمارے لیے like animals it's not fair government should take a step and they have to do something for our for ladies especially sir آپ بھی کوئی فیڈبیک دیں گے کیسا نظام ہے ریلوے کا نظام پتا چل جائے گا ابھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں کو چھوڑنے ہوں میں تو ایسے so far ابھی تک کیسا لگا ابھی تک تو جس طرح انٹر ہوئے ہیں یہ بس ہم جانتے یہ اللہ جانتا ہے faces of innocent faces دوسر ہو گئے جرنی سے پہلے they are fed up چلیں اچھا washroom ہے یہاں پانی کے لیے I don't think so پانی ملتا ہے no we have to purchase it پانکے no fence کچھ اور چیزیں جو بیسک ہیں اور ہیں ہی نہیں benches benches ہیں تو آپ کڑے کیوں ہیں because we are waiting for our بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تین گھنٹے سے آئے ہیں تھگیں بس تین گھنٹے سے زمین بے بیٹھیں اور کیا تو کیا کہیں گے آپ وزیراعظم کالا رہے ہیں یہاں پر وزیراعظم جب آئیں گے جب ان کو پتہ لگے عوام کیس طرح خجل ہو رہی ہے وہ ہوں گے خجل آپ کو لگتا ہے ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے جب عوام کے ساتھ نہیں دیں گے سیٹ ملی آپ کو نہیں پھر کراچی کیسے جائیں گے جانا مجبوری ساتھ رفیق دور اچھا تھا بلکل اچھا تھا یہ نہیں نون لیگ یہ وہ یہ سب جھوٹ ہیں حیرانی مجھے اس بات کی جانا آپ نے کراچی ہے سیٹ آپ کو نہیں ملی اور اب آپ کھڑے ہو کے جائیں گے کراچی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ رکشے کا کرایا دیتے ہیں دو سو روپے سیٹ کے اوپر بیٹھ کر جاتے ہیں یہاں پیسے بھی دیتے ہیں تو سیٹ نہیں ہوتی یہ کیا مسئلہ ہے اب آپ کریں گے کیا کریں گے ہم باری میں بیٹھیں گے جان لیٹ کر جائیں گے کیا کریں گے یہ بک ہوئی ہے جی سیٹ نہیں ہے داس دن پہلے بھی نہیں ابھی بھی نہیں تو ابھی جس کی مجبوری اس نے تو جانا ہے چاہے کھڑے ہو کے جانا آدھر فیق تو اندر بھی جاتا تھا وہ کہتا تھا کسی مسافر کو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کی ناظرین ہم نے آپ کو باہر سے لے کر اندر تک تمام تر حقائق سے آگاہ کیا ہے کہ باہر جو ہے وہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور اندر خلاف ورزیوں کے باوجود جو سہولیات دینی چاہیے مسافروں کو کیا وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی آئیے پرگرام کے اختتام میں کچھ مزید لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اور یہ کراچی جا رہے ہیں کیسا امید کر رہے ہیں کیسا ان کا سفر ہوگا اور کیا کیا سہولیات ان کو جو ٹکٹ انہوں نے پرچیس کی ہے اس کے ایوز ملی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں سامنے مالک مسلا جو ٹکٹ آپ نے لیے وہ کتنے کی ہے دو ہزار روپے کی ٹکٹ ہے دو ہزار سے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی سہولیات جو آپ کو ملی ہیں جی بلکل ریلیٹ کر رہے ہیں ساف ستھ رہے ہیں اور ٹوائلٹ وگرہ سب کچھ ہے پانی وگرہ ہے اسٹیشن جو تھا اس کی کیا سورتحال تھی اسٹیشن کی سورتحال بلکل بھی اچھی نہیں ہے نظام بلکل بھی اچھا نہیں ہے رائش ہے اور مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لگیچ کی جگہ ہونی چاہیے جیسے ہم اگر یہاں پر بیٹھیں گے تو اس میں لگیچ کی جگہ نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے الگ سے اسٹیشن پر پانی اور ٹوائلٹ اسٹیشن پر ٹوائلٹ تو میں نے چیک نہیں کیا مگر یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پر جیسے چیز وگر کی دکان بچے ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپینسیو ہے اور اس کے اندر ویرائیٹی بلکل بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جو راستے میں جتنے بھی اسٹیشن آتے ہیں اس کے اندر چائے ہے جیسے کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہائیجین نہیں ہے مطلب وہ بہت ساف سوچی چیزیں نہیں ہیں چارجز چارجز ہی بہت زیادہ ہیں آپ کو باہر سستی ملے گی آپ کو سٹیشن پر مہنگ آپ سیونٹی پرسن پلس ملنی ہے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسن پلس ملنی ہے آپ کو چالیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے سلام لیکم بھائی سلام لیکم کراچی جا رہے ہیں جی بلکل کراچی سٹیشن کیسا لگا آپ کو سٹیشن یہ کہ ویسے تو رش زیادہ ہے اتنا اچھا سہولیات نہیں ہے بیٹنے کی جگہ نہیں تھی بیٹنگ ایریہ بالکل بھی نہیں ہے اور جتنی امام یہاں پر اس سے زیادہ لگتا ہے کہ میٹروم اس کی عادید نہیں ہوتی اس پر ایلیویٹر وغیرہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیڈیاں ایلیویٹر بھی نہیں ہے اور بیٹنگ ایریہ نہیں ہے اس کی ایک میجر مسئلہ ہے اچھا کل وزیراعظم آ رہے ہیں یہاں پر لاہور کے سٹیشن میں جینا ایکسپریس کا افتطا کرنے کے لئے ان کو ایک پیغام دے دیں آپ پیغام یہ ہے کہ ملک کا ایک بہتنی دارت ریلوی اس کو پرویڈیس کرنے میں نیشنلائز کرنا چاہیے جبکہ آپ جو ہر ٹرین کو پرویڈیس کر رہے ہیں اور اس کے رینٹ جو ہے وہ فیر بڑھتا ہی جا رہا ہے جبکہ اس کو لوگ ہونا چاہیے بہت اچھی بات کی ہے آپ نے ساملے گوم بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ کان جا رہے ہیں کراچی بیٹا ریلوی کا نظام اتنا بہتر بہتر کرنا ہمارے ہاتھ میں اور ہم نے لوگ ہم نے خود نے اس کو خراب کر رکھا ہے ابھی آپ نے لکھا ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر ایک سو ساٹھ کے حساب در پشاور کراچی کے دس گھنڈے کا سور بنتا ہے دو گھنڈے سٹاپ ہوگے بارہ گھنڈے لگا لو ابھی کائزرباد سے کراچی سے یہاں سولہ گھنڈے پر مہنچ رہی ہے ٹائمنگ اور ایک شیخ رشید صاحب زندہ بات ایک یہ کہ جب میرپو خاص اور کراچی چل رہی ہے مہران اس کا ٹائم بہت لمبا اس کو تین گھنڈے کا ٹائم کیا جائے تو پھر کوئی روڈ سے سفر ہی نہیں کوئی نہیں کرے گا تو اس طرف شیخ رشید صاحب کو توجہ دینی چاہیے میرپو خاص اور کراچی کے درمیان ایک ٹائم نے اور لگانی پڑھ جائے گی آپ کو اتنا رشاہ ادھر بہت بہت پسنجر ادھر بہت شکریہ اور ریلوے سٹویشن کیسا لگا لاہور بہت اچھا ہے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے پانی کا انتظام ہے پانی پانی اور صحیح ہے شیخ رشید صاحب زندہ بات آپ کو پسند ہے شیخ رشید صاحب ناظرین ہم نے آپ کو باہر کی صورتحار لکھائی ہے جو باہر پیچ ورک کیا جا رہا ہے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے لیکن رولز کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود وزیراعظم کے کل یہاں پہ آنے کے باوجود عمام کا کیا فیڈ پیک تھا ریلوے کے سہولیات اور ریلوے سٹویشن کے حوالے سے ہی آپ نے جانا ہے یہ سلسلہ جو حقائق پر ممنی ہے یہ آپ تک پہنچانے کا جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جنازین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے ہیں اس وقت ریلوے کے مولازمین ریلوے کے ورکر ہمیں جوائنٹ کر چکے ہیں ہم آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا ریلوے سٹیشن اتنا پیانا ہو گیا تو افسوس کیسے بات کیا ہے آپ کو نہیں ہمیں افسوس نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا جو سٹیشن یہ خوبصورت ہوا یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں باہر سے دیکھتے ہیں سٹیشن کو ان کو پتہ چلے گا کہ ریلوے سٹیشن کسی خوبصورت بن گیا ہے لیکن یہ پہلے بننا چاہیے تھا کہ وزیراعظم آنے سے پہلے بھی یہ جہاں پہ منسٹر رہے ہیں ان کا بھی یہ کام سا کہ اس کو وہ کرتے لیکن یہ اچھا ہے کہ اچھا توسر جائے گا لوگ اس میں سفر کرتے ہیں آپ دعا کریے کہ وزیراعظم صاحب ہر ہفتے یا مہینے بعد یہاں چکر لگا لیا کرے یہ تو بہت ضروری ہے وہ آئیں گے تو یہ سارے ٹاکے بھی لگے سڑکوں کو وہ بھی سارے ٹھیک ہو گئے معاملہ یہاں پر بھی سفائی کافی ہو گئی اور سارے معاملہ جو ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ریلوے غریبوں کے لیے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اگر کیامرمن وائیڈ آنگل میں دکھائے کہ میں ائرپورٹ پر موجود ہوں مجھے یہ کسی بھی اینگل سے یہ جو ہال ہے یہ ریلوے سٹیشن کا ہال لگی نہیں رہا اتنی ترقی آپ نے کر لی آپ کا مبارک ہو ترقی ضرور کی ہے ترقی کے ساتھ ریلوے ملازمین کا بھی خیال کرنا چاہیے نا آلہ انتظامیہ کو ریلوے ملازمین جو ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے ان کو ان کا تو اکھ ملنا چاہیے ہم کب سے کہہ رہے ہیں ان کی مینٹینئرز ہوتی رہے تو یہ ایسے خوبصورت ہوں گے پانی آ گیا کیونکہ جب میں نے یہاں پہ پہلے پرگرام کیا تھا یہاں پینے کا پانی بھی مؤسسر نہیں تھا آپ جس وقت اس وقت آپ نے انٹریپل لیا تھا اس وقت اس کی عالت بہت خراب تھی لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا تھا لوگ باہر سے پانی بار بار کراتے تھے لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے جب جیسے نئے سیو صاحب آئے ہیں آپ صاحب اکبر صاحب انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے معاملات کو دلچسپی لے رہے ہیں اور میں یہ سمجھ داؤں کہ یہ گاڑی اگر نہیں چلیں گی تو ریلوے کی آمدن میں ضافہ ہوگا وزیر آزم صاحب تو آج پہلی مردبہ آ رہے ہیں ایس وزیر آزم پہلی مردبہ آ رہے ہیں وزیر آزم ہونے کی الناتے پہلی مردبہ امران خان صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن جو عمام ہیں جو ووٹر ہے وہ تو یہاں روز آتی ہے تو اس کے لیے یہ شہانہ اشتقبال نہیں ہو سکتا کبھی یہاں تک امران خان صاحب کا تعلق ہے انہیں آنا چاہیے اور ہر وقت آنا چاہیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی جناح ایکسپریس جو چل رہی ہے اس کی ٹکٹ کی قیمت آپ دیکھیں کہ وہ غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کتنی ہے تو قریبا چھہزار پانچ سور پیوس کی ٹکٹ ہے تو وہ ٹکٹ تو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ جو گاڑی چل رہی ہے یہ امیروں کے لیے چل رہی ہے اس طرح کی غریبوں کی گاڑییں جس طرح کہ رحمان بابا پشاور سے چلی غریبوں کی گاڑی اس طرح سے لاہور سے بھی دو یا تین گاڑییں چلنی چاہیے جو غریبوں کی ہوں جو کم ٹکٹ واری ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی آمد کے لیے یہاں پر ریڈ کارپٹ بھی آ چکا ہے لال کالین بلکل آپ کے سامنے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ریڈ کارپٹ بھی بچ رہا ہے حالانکہ امران خان کا ویزن ہے کہ میں یہ ریڈ کارپٹ میں یہ چیزوں پسند نہیں کرتا تو اس پر ویزن پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں پر یہاں پر جو بڑی انتظامی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ریڈ کارپٹ بھی چاہے وہ تو ایک عوامی منماندہ ہے اگر وہ شلوار کمیز اور واسکٹ میں اپنا ہر وقت جہاں پر بھی جاتا ہے جا سکتا ہے تو یہ ریڈ کارپٹ بچانے کی ضرورت نہیں سادگی سادگی کو ماننے والے وہ حکمران جو سادگی سادگی کہہ کہہ کر اقتدار میں آئے ہیں وہ فضول خرچی جو ہے جنہوں نے آتے ساتھ ہی وزیر آزم ہاؤس کی بھینسے بیشتی وزیر آزم ہاؤس کی گاڑیاں بیشتی وہ کفیش شوار جو حکمران ہے ان کی کفیش شواری آج کہاں گئی یہاں تک یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیا کارپٹ ہے جو لائے گیا اس کو کارٹ کر اس کو انتظامیہ کارٹ کر اور اس کو اپنا ریڈ کارپٹ پر عمران خان کے لیے عمران خان کبھی بھی ریڈ کارپٹ پر نہیں جائے گا اگر اس تک آواز پہنچی تو یہ ریڈ کارپٹ وہ ختم کرے گا یہ فضول قسم کے خرچے اگر یہاں پر آئے گا تو پتہ لگے گا کہ ریل میں فضول قسم کے خرچے کہاں تک کیے گا یہ کیمرمند دکھا دیں کہ ریڈ کارپٹ یہاں پر موجود ہے اور اس کو جو کارٹا جا رہا ہے استقبال کی تیاریاں عروش پر ہیں کل عمران خان صاحب وزیر آزم باکستان یہاں پر تشریف لائیں گے اور جنہ ایکسپریس جو لاہور سے کراچی جائے گی اس کا استقبال کریں گے اور میں اپنے پرانے پرگرام جو کی ٹاپ شوری پرگرام اب سے آج سے چند مہینے پہلے ہی اسی ریلویس ٹیشن پر کور کیا گیا تھا اس ریلویس ٹیشن کی حالت کیا تھی واش روم نہیں تھے یہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں تھے یہاں پہ صفائی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جو پنکے لگے ہیں یہ بھی نئے پنکے ہیں جو فانوس لگے ہیں یہ بھی نئے فانوس ہیں میں اس بات کو یہاں پہ کورٹ ضرور کروں گے کہ اس کے خلاف کوئی نہیں ہے ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ریلویس ٹیشن جو کہ ایک ایمبیسیڈر کا کام کرتا ہے جو کہ دوسرے شہروں سے آنے والے پہلا تاثر جو جس جگہ کا لیتے ہیں وہ ریلویس ٹیشن ہے اس کو اچھا ہونا چاہیے لیکن اختلاف اس بات سے ہے کہ اوور دنائٹ جو ریلویس ٹیشن کے باہر کی سڑک ہے اس کے پر پیچ ورک بھی ہو گئے اوور دنائٹ وہاں پر باغ بھی بن گیا اوور دنائٹ وہاں پر پی ایچ اے نے پھول بھی لگا دیئے اس کے علاوہ صفائی بھی ہو گئی ٹیپا نے اپنے کام بھی کر دیئے لیکن ناظرین صرف سوال یہ ہے کہ کیوں یہ ووٹر جو کہ سالہ سال کام کرتے ہیں ٹیکس کے پیسے سے حکومت کا خزانہ بھرتے ہیں ان کے لیے یہ کام کیوں نہیں کیے جاتے جب حکمرانوں نے یہاں پر چکر لگانے ہیں تو پیپرا رولز کی خلاف برزی بھی کر لی جاتی ہے پیپرا رولز کی خلاف برزی کے حوالے سے کیا کہیں گے پیچ ورک کیے گئے سڑک بنائی گئی ٹینڈر بھی پاس نہیں کروایا گیا اور پیچ ورک کر دیا گیا یہ پیپرا رولز کی خلاف برزی ہے دیکھیں جی یہ وی آئی پی مومنٹ ہے ہمارے پاکستان کے وزیراعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں یہاں تو ظاہر ہے جو ہمارے کمیشنر ہیں لاہور کے ان کو بھی مسئیبت پڑی ہوئی ہے الڈیے والوں کو بھی پڑی ہوئی ہے الڈیے والوں کو کمیشنر صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کون سی لاہور کی سڑکیں خراب ہیں وہ درست کی جاتی ہیں لیکن ہم اس مرتبہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے نام پر ہی اگر سڑکیں صحیح ہو رہی ہیں تو یہ بڑا خوش آئند ہے اس کے علاوہ ریلوے سٹیشن کی حالت بہتر ہو رہی ہے اور اس وقت ہماری جو ٹیم ہے پاکستان ریلوے کی جس میں آپ اکبر صاحب سی او صاحب ہیں اور سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں اور ریلوے منسٹر شیخ رشید صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے ریلوے کی کافی ساری حالت بہتر کر دیا لوگوں کے لیے نہیں عمران خان صاحب کے لیے ناظرین یہ دیکھئے کتا خوبصورت اللہ پاک کے جو نام ہے وہ ریلوے سٹیشن یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو صاف کیا گیا ہے یہ پہلے لکھے ہوئے سے لیکن اس میں لائٹ آپ لگ گئی ہے جس سے یہ خوبصورت ہو گئے خوبصورت ہو گئے وزیراعظم کے لیے نہیں نہیں وزیراعظم کے لیے نہیں یہ وزیراعظم تو ایک دفعہ کے تو چلے جائیں گے اس کے بعد ہم ہی لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے مزیراعظم صاحب ایک مردم آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن آپ کا اس بہانے آپ کا ریلوے سٹیشن خوبصورت ہو گیا میں کراچی سے آ رہا ہوں پرسوں اور یہ حساب ہے پلیٹ فارم کا یہ واٹر کولر چل رہے ہیں جب ٹرین چلنے کا ٹائم ہوگا پندہ بیس منٹ پہلے یہ بند ہو جائیں گے یہ جو وینڈنگ کنڈریکٹر ہیں ان کی سیل کے لیے تھنڈا پانی یہاں پانی ہے ہی نہیں پہلا پرابلم تو سب سے بڑا یہ ہے دوسرا یہ کینٹین مافیا ہے جو وارڈر گولر میں پانی بند کر دیتا ہے اور یہ زید یہ زید کی آدھ آپ کو تازہ کروا دیتا ہے جہاں زور چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے سلتا ہے نیا پاکستان والا ساری کریپشن ہے ٹوٹل کریپشن ہے میرا کراچی سے تعلق ہے میں آیا ہوں ابھی یہاں ادھر سے آنے نہیں دیا انہوں نے ہارٹ پیشنٹ ہوں یہاں سینئے چل کے کہ وہاں سے وزیراعظم صاحب کے لیے استقبال کے لیے وزیراعظم کے سامارے ہی وزیراعظم ہم نہیں پنایا ہے آپ کسی اور راستے سے آئے ہم ٹیکس میل چل کے آگے پلزے کریں ادھر جاؤ ادھر جاؤ آگے کسی کو تمید نہیں یہ بات کرنے کی آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں ہارٹ پیشنٹ تھی نہیں چل کے میرا حال دیکھیں یہ مجھے پسین پسین اور اسے بھی آگے اترنے بھی وہاں جاؤ وہاں سے ادھر جاؤ یہ تو ادھر حساب ہے ایک بندے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ پانی ابھی دیکھ ایک ٹرین چلنے کی ٹائم ہوگا سر بہت شکریہ بہت شکریہ شہری ہیں اور شہری کی جو آباز ہیں ہم نے ریکارڈ کی ہے اور ایوان عبالہ تک ضرور پہنچائیں گے اچھا بلازمین کیا حوالے سے جو خارجہ سعاد رفیق صاحب کے جانے کے بعد جب یہ کرسی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے سمحالی تو کیا تبدیلی آپ کے لیے آئی دیکھیں جی میں پیشے بلور صاحب کے دور سے بات کروں گا اس کے بعد بلور صاحب کے دور میں تو ریلوے بند ہو چکی تھی لیکن اسے بار رفیق صاحب آئے اور گورنمنٹ نے اس وقت گورنمنٹ نے ریلوے کو کافی پیسہ دیا اور ریلوے کافی اسٹیبلش ہوئی اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی اس کو کافی بڑھایا ہے گاڑیوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن ہم یہ حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہیں گے خاص طور سے کہنا چاہے گے کہ نہ صرف یہ گاڑییں شیخ رشید صاحب بنوات ہو رہے ہیں ریلوے مزدور کام بھی کر رہے ہیں لیکن ریلوے مزدوروں کو بھی خاطر خواہ انہوں کی تنہوں میں اضافہ کیا جائے اور تمام کہنا کری اب گریڈ ہو چکی ہے پاکستان میں لیکن صرف ریلوے مزدور جو ریڈ کی اڈی کینا جاتا ہے ریلوے کی ریلوے کے مزدوروں کو ایک اربیہ بھی نہیں دیا جا رہا بھی ایلے بھی ایتھا اور اب بھی ایہی حال ہے ابھی اس وقت جو ہمارا برننگ ایشو ہے جو ریلوے ملازمین کا وہ یہ ہے کہ جو ریلوے میں برتیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں باہر سے اس میں لوگ ابھی میں آپ کو ایک مسال لیتا ہوں پندرہ مکینسی ہیں اس کے لیے ایک لاکھ درخواست آگئی اور ریلوے اس میں ایسے نہیں ہوتا کیونکہ جو ٹیکنیکل میک میں اس کے افسروں کو انٹریو دیکھ سوری شاہ پہ ہزاروں بندے کام کرتے ہیں اور انتہائی مشکلات میں ہیں یہ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ سیو آفتاب اکبر نے بہت کام کیا کام کیا کچھ کام نہیں کیا کام وہ دے جو نظر آئے یہ دو یہ پرائیم نیسٹر نے یہ کر دیا ہو گیا وہ دیکھے مزدوروں کو دیکھے کس حالت میں وہ چل رہے ہیں ان کو دھکال کھانا پڑتا سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں کھڑے بنے ہوئے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے ان لوگوں سے فیڈ بیک لے لیا اب ریلوے کے چیئر پرسن بھی ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہوں گی راجہ صاحب جو کہ چیئر پرسن ہے پاکستان ریلوے کے سر آپ پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں مبارک ہو آپ نے بہت زیادہ کم وقت میں بہت زیادہ اس کو خوبصورت بنا دیا ہے سر مشن کیا تھا دیکھیں جی سب سے بڑا مشن جو پاکستان ریلوے کی ہے چونکہ یہ غریب لوگوں کی سواری ہے متوسط طبقے کی سواری ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے کسٹمر پسینجرز کو میکسیمم سہولتیں فرام کریں اور یہ اس ٹرین کا بھی مقصد تھا اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے دس نئی ٹرین چلائی ہیں دس ٹرین کی طرف یہ جنا ایک سپریس جس کے انیگوریشن پہ پرائی منیسٹر پاکستان تشریف لا رہے ہیں اس کا بھی یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو کم اماؤنٹ میں کم اماؤنٹ میں ان کو بہتر سفر کی سہولت فرام کی جائے لہور کے اس ریلوی سٹیشن کی خوبصورتی کو چارچان لگانے کے لیے آپ کے ساتھ کون کون سے محکم نے تعاون کیا دیکھیں دوسری ایک تو میں نے ذکر کیا پسینجر ٹرین کا اس کا مقصد کیا ہے عوام کو سہولت فرام کرنا دوسرا لاہور ہمارا پاکستان کا دل ہے اور لاہور کا سٹیشن جو ہے اس کی ری ایبلیٹیشن جو ہے وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل تھی اور آپ نے دیکھا کہ ہم پوری محنت کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو اور بھی بہتر بنایا جائے گا اور اس میں یہ سارا کام ریلوے خود کر رہا ہے ریلوے کی اپنی کمپنیز ہیں ریلوے عوام کی آواز بھی بن رہے ہیں تو ہوفیلی کہ آپ اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہو اس کا جواب بھی دیں گے سر رات و رات سڑک بنا دی جاتی ہے لڈی اے اور ٹی پا جو ہے وہ تینڈرز پاس کے بغیر گورننگ بورڈ کی میٹنگ کنڈک کے بغیر سڑکے رات و رات بنا دیتا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ پیپرا رولز کی خلاف برزی نہیں نہیں دیکھیں جی ریلوے میں تو ہم نے کسی رولز کی خلاف برزی نہیں کیا کیونکہ یہ ریلوے سٹیشن پہ 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 پیپرا رولز کے تحت یہ اپرووڈ پروجیکٹ ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور اب یہ ریلوے سٹیشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا وزیراعظم پاہستان جو ہیں وہ جناہ ایکسپریس کی افتتاہ کے لیے آرہے ہیں اور جب ریلوے سٹیشن کا کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کے افتتاہ کے لیے بھی ہمیں ٹائم دیں لیکن ریلوے میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی جو اندر کام ہے جیسے کہ یہ ہال بنایا گیا نہیں دیکھیں یہ تو پی سی وان اپرووڈ ہے اور اسی پر کام ہو رہا ناظرین ریلوے ایک ایسا محکمہ ہے جس کو سیاست کے اندر ایک اہم وزارت کے طور پر ہمیشہ سے لیا جاتا ہے ہم لوگ بات کریں اگر شیخ رشید کرپشن کی جا رہی ہے کیونکہ جو پیپرا رولز کی خلاف برزی کی جاتی ہے اس کو ہمیشہ کرپشن کے زمبرے میں ہی لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود عوام کی طرح سے یہاں پر سہولیات سے محروم ہے اس سے ہم نے آج پرگرام ٹوپ سٹوری میں پردہ اٹھایا آپ نے تمام حقائق جانے ہیں آج کے پرگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ پاکستان پاہنداباد